نمبر بتیس ہرس ہرس ایک ایسی بیماری ہے کہ مال و دولت کی پیاس اس کو کبھی مٹاتی نہیں کتنا بھی پیئے وہ پیاسہ ہی رہتا ہے اور یہ بہت بڑا کوئی کانسپٹ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے مالدار کو دیکھئے غریب سے بھی زیادہ دوڑ رہا ہے ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنیا دو حریس ایسے ہیں کہ کبھی وہ سیر نہیں ہوتے ہیں کبھی ان کا دل بھرتا نہیں ایک علم کی طلب رکھنے والا سچا طالب علم وہ کبھی یہ نہیں بولتا بہت حاصل کیا میں بہت درس میں جاتا تھا پہلے جاتا تھا ابھی تم لوگ جاؤ آج ہمارے بہت سیلوں ایسے کرتے ہیں تو ابھی ابھی آ کے میرے کو بول رہا ہے بیان سننے کے لیے درس سننے کے لیے تو پیدا بھی نہیں ہوتا نا ہم جب سنے ہوئے ہیں بہت جاتے تھے ہمارے ایک زمانے میں تو ابھی کیوں چھوڑے بھائی آپ اگر سچے طالب ہوتے وہ قرر رب زدنی علم کو نہیں بھولتے موت تک علم حاصل کرنا چاہیے امام احمد ابن حنبل سے لوگوں نے کہا کب تک یہ حدیث 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 حدہ سنہ حدہ سنہ کہ موت تک موت تک کریں گے اس کو آدمی عمل اگر اچھا ہے کیوں چھوڑے بھائی اس کو پہلے کرتے تھے ابھی نہیں کرتے کیا ہم مطلب غلطی کرتے تھے چھوڑے کیوں آپ اگر اچھا ہے تو چھوڑا مت کوئی آدمی بولا پہلے ہم کھانا کھاتے تھے آج کل نہیں کھاتے ہم لوگ پہلے ہم استنجا کرتے تھے پیشہ پہاں نہ کرتے ابھی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے کوئی کرتا ہے جو ضروری چیز ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے وہی چیز آدمی چھوڑتا ہے جو ضروری نہیں ہے امام خطیب البغدادی کی وفات ہوئی سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں حرص کرنے والے جو کبھی سیر نہیں ہوتے ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا دنیا کا طالب بھی کبھی اس کا دل بھرتا نہیں اس کی تیجوری بھرتی دل نہیں بھرتا اس کی تیجوری بھرتی وہ دوسری تیجوری خرید کے لاتا اس کو بھی بھرنا ہے اب ایک وادی مل جا تو دوسری وادی آدمی اس کی طلب کرے گا حرص ایسی بیماری ہے جو انسان کی بیچینی کو ختم نہیں کرتی ہے بڑھاتی ہے